سبق نمبر ایک اسلام کا بہادر بیٹا حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں پیدا ہوئے ماں باپ نے ان کا نام سعید رکھا بعض مورقین نے ان کے نام کے ساتھ وقاس لکھا ہے اس کا مطلب ہے جنگجو یا گردن ترونے والا صحابی آپ جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی کہا جاتا ہے حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں آپ مکہ میں پیدا ہوئے آپ کے والدین نے آپ کا نام سعید رکھا لیکن بعض مورقین نے آپ کا نام وقاس لکھا ہے جس کے معنی جنگجو یا گردن ترونے والا حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبیلہ خریش کی ایک معزز شاہ بنو زورہ سے تعلق رکھتے تھے ان کا سلسلہ نصب پانچوی پشت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے انہوں نے ہمیشہ سازندگی بسر کی بچپن ہی میں تیر کمان بنانے کا فن سیکھ لیا آپ تیر کمان بنانے کے فن میں ماہر تھے پرانے زمانے میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کو ہنر بھی سکھائے جاتے تھے حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ ہنر تھا کہ آپ تیر کمان بنانے کے فن میں ماہر تھے اس زمانے میں اس فن کی بڑی خدر تھی حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فن میں ایسا کمال پیدا کیا کہ لوگ دور دور سے ان کی بنائی ہوئی کمانے اور تیر خریدنے آتے تھے حضرت سعید بن نبی وخاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت پیارے ساتھیوں میں سے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے میں پہل کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان اصحاب میں ہوتا تھا جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اصابقون الولون کہہ کر پکارا اور جنت کی بشارت دی یعنی آپ کا شمار اشرہ مباشرہ میں بھی ہوتا ہے وہ خوش نصیب لوگ دس جن کو جنت کی بشارت دنیا میں ہی دے دی گئی ہے اور آپ کو اصابقون الولون کہا گیا ہے قرآن پاک میں اس کا مطلب پہلے اسلام قبول کرنے والے لوگ ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے حضرت سعید بن نبی وخاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد مکہ میں ہر قسم کی سختیاں اور ظلم برداشت کیے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کافروں نے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کا جین حرام کر دیا تھا اور مکہ میں تہترہ کی سختیاں شروع کر دی تھی اور ظلم و ستم شروع کر دیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کے تیرے سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مدینہ کی طرف حجرت کی